دوستو اسلام علیکم آج میں ایک ایسا بزنس لے کر آئی ہوں جس کو آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے خاصے پروفٹ میں آپ بیش سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت کم پیسے لگانے پڑیں گے اور یہ اتنا ڈیمانڈ ایبل بزنس ہے اگر آپ اس کو شروع کریں گے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مہینے کے 9 سے 10 لاکھ رپے کہیں نہیں گے تو دوستو اس کاروبار کو رام سے ایک بندہ چلا سکتا ہے فل ٹائم لیکن کبھی کبار آپ کو فیملی کی ضرورت ہوئی تو آپ فیملی کا ساتھ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سٹاف ہائر نہیں کرنا کبھی آپ نے ہیلپ نہیں ہائر کرنی آپ نے یہ کام پہلی بار اکیلے ہی کرنا ہے اس بزنس کے دو سیزن ہے گرمیاں اور سردیاں سردیوں میں آپ کو سب سے زیادہ قیمت ملتی ہے اس کی دو وجہ ہے نمبر ایک سردیوں میں مرگیاں کم انڈے دیتی ہیں نمبر دو ہمارے لوگ سردیوں میں بہت زیادہ انڈے کھاتے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سردیوں میں اس بزنس کو شروع کرنے کا بہترین ٹائم ہے اگر آپ اپریل مائی میں یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور ایک اور وجہ یہ ہے اپریل مائی میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے کی کہ جو چوسے ہیں وہ کم مرتے ہیں سردی کی وجہ سے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو سردی میں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس مرگیاں ہیں اور آپ کو مرگیوں سے زیادہ پروڈیکشن لینی ہے تو یہ طریقہ استعمال کریں اپنی مرگیوں کو ہر روز کم از کم بارہ گھنٹے کی لائٹ دیجئے لائٹ کونسی وہ جو بلب ملتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سوفٹ لائٹ وائٹ لائٹ ڈے لائٹ ڈے لائٹ والے بلب استعمال کریں اس بزنس کی جو ٹوٹل کوسٹ ہے ایک لاکھ روپے آپ کو پیسے چاہیے پہلے چھے مہینے گزارہ کرنے کے لئے کیونکہ پہلے چھے مہینے آپ کی کوئی انکم نہیں ہوگی آپ آٹھ سو چوزوں سے شروع کریں گے وہ بھی دیسی والے یہ ٹوٹل کوسٹ بیس ہزار پے ہوگی یعنی پچیس روپے کا ایک آپ اس چیز کا خیار رکھنا کہ آپ کم از کم تین چار مختلف جگہوں سے اپنے چوزیں لے رہے ہو تاکہ ان میں اگر کوئی بیماری ہے ایسی کوئی خاص نسلی چیز چل رہی ہے وہ آپ کے بزنس کو نقصان نہ دے اگر آپ تین چار مختلف جگہ سے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے پانچ فیصد میل لینا یعنی چالیس مرگے لینا باقی پچانوے فیصد مرگیاں یعنی سات سو ساٹھ اور اس چیز کے لئے تیار رہنا یعنی توقع رکھنا کہ پانچ فیصد آپ کے دانے ہیں آپ کے جو چوزیں ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے مر جائیں گے لیکن اگر نہیں مرتے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے پانچ فیصد مر بھی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے آپ کی رہ گئی سات سو بیس مرگیاں انڈے دینے والی اب اس کا جو سیٹ اپ ہے اب میں آپ کو جو بتانے والی ہوں تقریباً نوے فیصد آپ اس پر خرچہ کروگے یعنی وہ چیز زائی نہیں ہوگی وہ آپ اٹھا کر کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں یعنی بیش سکتے ہیں اور اس سیٹ اپ سے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر بعد میں اگلے سیزن میں آپ چاہتے ہیں تھوڑی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو سیزن ون میں بھی آپ دھوگنے تگنے میں بھی آرام سے کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو سو فیصد جو خرچہ ہے وہ دھوگنا تگنا نہیں ہوگا اس میں دس بیس پرسنٹ کا اضافہ صرف ہوگا لیکن آپ اسی سیٹ اپ پر دھوگنی تگنی تداد کی جو مرگیاں رکھ سکوگے آپ کو کم از کم چار کنال زمین کی ضرورت ہوگی جو اگر آپ کرائے پر لیتے ہیں چار سے دس ہزار پے آپ کا خرچہ آتا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پوری چاروں طرف ایک جالی لگانی ہے سب سے پکے والی جالی بہت ہی بریق اس کے سراغ ہوتے ہیں یہ جالی تقریباً تین چار فٹ ہوگی اس کے اوپر آپ نے تار لگانی ہے وہ تار لگانی ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں جسے بلیاں کتے چوہے سام وغیرہ ہر چیز اندر آنے سے رک جائیں گے اس کی کوسٹ تیرہ ہزار سے بارہ ہزار آنی چاہیے چار کنال کے چار حصے ہیں ہر حصے میں الگ الگ مرگیوں کو رکھیں گے ہر ہفتے مرگیوں کو ہر حصے میں رکھنا ہے یہ طریقہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو زمین ہے وہ ترہ تازہ ہو جائے مرگیوں کو ساف ستری زمین دینی ہے تاکہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بیماری ہے وہ گل سڑ جائے ہم چار ہفتوں کے بعد جب وہاں اس جگہ پر لوٹ کر آئیں تو وہ ترہ تازہ ہو جائے اور بیماری سے بلکل فری ہو اس کا ایک اور فائدہ ہے وہ خراک ہے اب جالی چاروں طرف لگا کر ٹیپ لگا دینی ہے یہ ہمارا تقریباً بارہ ہزار میں بن جاتا ہے ہم ان مرگیوں کی جگہ اس لیے منتقیل کرتے ہیں کہ ہم نے مرگیوں کو بیماری سے بچانا ہوتا ہے جو ان کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں مرگی خانوں میں کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی بیٹ میں بیٹھتے ہیں ہمارے ان مرگ خانوں کو گسیٹنے سے ہی نچلی جو زمین ہے ان کو بدلنے سے ہر روز ہر دوسرے دن کیا ہوگا وہ جو بیماری ہوگی وہ نیچے رہ جائے گی اور ان کو صاف ستری زمین ملے گی اور آپ کے جانور آپ کے پرندے بیماری سے پاک رہیں گے ان کو ٹیکے وغیرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پیسہ بھی بچے گا اور ہمیں جو کھانے سے جتنی بھی بیماریاں مل رہی ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے مرگی خانوں میں بجلی ہونا بہت ضروری ہے اس کے دو تین فائدے ہیں ایک تو جو میں نے آپ کو سردی والا آئیڈیا بتایا ہے لائٹ لگا دیں گے مرگیاں جو یہ سمجھیں گی کہ ابھی سردی کا سیزن ہی نہیں ہوا اور وہ زیادہ انڈے دیں گی سردیوں میں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ وہاں سیکیورٹی والی لائٹ لگا سکتے ہیں جو سینسر والی لائٹ ہوتی ہے تین چار سو کی آتی ہے اس کے علاوہ جو خرچہ آتا ہے وہ ہے دانے چاہیے ہوں گے پائس چاہیے ہوں گے وہ فیڈر چاہیے ہوں گے جس میں آپ نے مرگیوں کو کھلانا ہے بس چھوٹے موٹے خرچے ہوں گے باقی آپ کا پیسہ بچ جائے گا یہ بزنس آپ کو تھوڑا ہشیاری سے چلانا پڑے گا آپ کو سینسر بتایا کہ روشنی اون ہو جاتی ہے آج کل یہ چیز چائنا سے آتی ہے بہت سستی ہوتی ہے اب پیسے کی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے چھے مہینے کچھ نہیں کماؤ گے چھے مہینے کے بعد آپ کے پاس پانچ سے چھے لاکھ کے اساسے ہوں گے انڈے دینے والی مرگیوں سے یعنی آپ کا جو ایک لاکھ کا انویسمنٹ ہے چھے مہینوں میں پانچ سو گنا بڑھ جائے گا اب آپ کے پاس دو چوائس ہیں یا آپ اپنی مرگیاں بیش سکتے ہیں اور اب کی بار جو دوگنا بزنس ہے وہ شروع سے پھر سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سمیل سے کہ چھے مہینے کے بعد پھر سے میرے پاس دس لاکھ یا بارہ لاکھ کی مرگیاں ہوں گی کیونکہ اب آپ کونفیڈنٹ ہو گئے ہو آپ نے ایک سیزن لگا لیا اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اب آپ اگلی بار زیادہ مرگیاں سنبھال سکتے ہیں یا آپ مرگیوں کو رکھ سکتے ہیں انڈے بیچنے والا جو بزنس ہے وہ شروع کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتی کہ آپ مرگیوں میں جاؤ یا مرگیوں کو بیچ دو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی چیز آسان لگتی ہے اب آپ کے پاس 720 مرگیاں ہوں گی کم انڈے دینے والی ہر مرگی 165 انڈے دیتی ہے اور ایوریج ہر سال یعنی دو دن کے بعد ایک انڈہ بنتا ہے جو مرگیاں رکھتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے سال کے یہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار انڈے ہوتے ہیں ٹوٹل اگر ہم اس کو ڈیلی بریک ٹاؤن کر دیں تو 320 انڈے یعنی تقریبا 27 درجن انڈے انہیں بیچنا اتنا مشکل نہیں ہے گاہ کے لگے محلے کو پتا چل گیا تو 27 درجن ایسے ہی نکل جائیں گے کچھ ایسی بھی ورائٹی ہیں جو اتنا ہی کھائے گی اتنا ہی خرچہ لیں گی لیکن انڈے زیادہ دیتی ہیں آپ کسی سے بھی پوچھیں ان مرگیوں کے بارے میں اگر آپ کو ان مرگیوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو اس سے یہ بزنس سٹارٹ کریں یعنی کہ آپ ان مرگیوں سے بہت ہی پیسہ کماؤگے اس بزنس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا مرگیاں تقریباً سات سال تک زندہ رہتی ہیں اور تین سال کے بعد ان کی جو انڈے دینے والی تداد ہوتی ہے وہ آستہ آستہ سے گرنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائی سال تین سال کے بعد آپ نے ان کو بیچنا شروع کر دینا ہے یا انڈے کی مرگیوں کے طور پر یا دیسی گوشت کہہ کہ ان کو بیچنے سے کم از کم ساتھ آٹھ مہینے پہلے آپ ان کو رپلیس بھی کر دو یعنی کہ آپ کو پتا ہے چھ سات مہینے کے بعد میں یہ مرگیاں بیچنے والا ہوں آپ بھی پانچ چھ سو چوزے پالنا شروع کر دو تاکہ جب بک جائیں گی آپ کی انڈے کی پروڈیکشن کم نہ ہو جائے اگر آپ دو تین سیزن سے گزر جاتے ہیں ہر سیزن میں آپ نئے چوزے لائیں اور ان میں فرق کرنے کے لیے کون سا چوزہ کس سیزن کا ہے اس کی ٹانگوں پہ ہلکی سی رنگیلی پٹی بان دو پیلا جو ہے وہ دو ہزار سیزن ہے جو سبز ہے وہ دو ہزار تھارہ سیزن کا ہے سرخ ہے وہ دو ہزار سولہ سیزن کا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو ساری سرخ والی جو مرگیاں ہیں وہ پہلے نکالنی ہیں پھر پیلی نکالنی ہے پھر گرین نکالنی ہے تاکہ آپ ہر مرگی کی عمر کا حساب رکھ سکو آپ انڈے کی قیمت کی دو انڈوں کی توقع رکھنا ہے ایک جو سب سے گیری والی قیمت ہے وہ ہے چھے سے سات روپے آپ کو بارہ روپے ملتی ہے تو آپ آرام سے بارہ سے چودہ لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ کو اچھے والی قیمت کیسے لینی ہے آپ سیدھا ریسٹورنٹ یا بیکری والے کے پاس جاؤ آپ کے انڈے آپ نے کسی درمیانے والے بندے کو نہیں بیچنے سیدھے جا کے جو انٹ جو گاہ کے ہیں اس کو بیچنے ہیں برگر والا ہو یا آپ کو ہر گھر جا کے دستت دے کے بیچنے نہ پڑے آپ کے آگے پیچھے جو محلہ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں گھر سے انڈے ہمیشہ تازے دیسی ملتے ہیں آپ ان کو اپنا سیٹ اپ بھی دیکھنے کی اجازت دے دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ساف سترے مول سے بغیر کسی کیمیکل کی انڈے آ رہے ہیں اور بہترین قیمت کے لیے آپ کو تھوڑی باغ دوٹ کرنی پڑے گی جب چھے مہینے گزر جاتے ہیں آپ کی انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے تب آپ کسی ملازم کو رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا مرگیوں کا بزنس آئیڈیا تو دوستو آپ کو یہ بزنس کیسا لگا اور ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں